موسیقی امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی قربانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے چین کے نائب وزیراعظم تین روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے سی پیک کی دس سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے چینی نائب وزیراعظم کی صدر مملکات اور وزیراعظم سے مراقاتیں بھی شدور باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو کل متحدہ رب عمرات جائیں گے ہم انصب شیخ عبداللہ بن زید علنہیان سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں پر تبادلہ خیال ہوگا مادام تساؤں میں وینظر بھٹو کے مومن مجسمے کی نقاب کو شائی کی تقریب میں شرکت اور صدر یو اے ای شیخ محمد بن زید کے بھائی کے انتقال پر تازیت کریں گے بھارت کی صفاقیت اور بربریت چار سال میں مقبوضہ جمع کشمیر میں دس ہزار کے لگ بھا خواتین لاپتا گیارہ سو سے زائد کی عمر اٹھارہ سال سے کم بھارتی پارلمنٹ میں پیش کردہ ریپورٹ میں انکشاف بھارتی فوج اور اداروں نے خواتین سے زیادتی اور تشدد کے لیے سینٹس بنا رکھے ہیں پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد کشمیری خواتین بھارتی فوج کے رحم و کرم پر ہیں ہر سو میں سے ستر خواتین نفسیاتی مسائل کا شکار عدم تحفظ پر خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے وزیر علیہ سندھ کا مقررہ مدد سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کا اشارہ بولے تیرہ آگست کو سبائی حکومت کی مدد ختم ہوگی اگر الیکشن کے لیے تین ماہ کی ضرورت ہوئی تو ایک دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں گے نگران سیٹ اپ پر نون لیگ و پیپلز پارٹی کے مشابرت آفیشل نہیں اصل فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے حافظ حمدولہ کہتے ہیں مولانا فضل رحمان کے بغیر نگران وزیراعظم کا نام فائنل نہیں ہو سکتا جے یو آئی پی سیاسی شخصیت کو نگران وزیراعظم بنانے کے حق میں ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش جلتھا لیک نشیبی علاقے زریعاب سڑکوں پر پانی جمع سب سے زیادہ بارش گلچر راوی میں ایک سو تیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پانی والا طلاب پر ایک سو پچیس لکشمی چوک پر چانسٹھ اور تاجپورہ میں پینتالیس میلی میٹر بارش ہوئی یکم اگز سے مونسون کے نئے سپیل کی پیش گئی اربن فلرڈنگ کا خدشہ ننکانہ صاحب سیالکوٹو اور زفروال سمیت دیگر علاقوں میں بارش ملکے والا علاقوں میں بارش دریاؤں ندینالوں میں تغیانی کئی علاقوں میں رابطہ سڑکے من مری میں لوئے ٹوپا کوہلا روڈ پر لینڈ سلائڈنگ ٹرافک موتل مسافروں کو مشکلات مانسہرہ میں دیوار گرنے سے بچی جا مہاگ والد زخمین مونسون بارشوں سے بلوچستان میں تباہی مختلف حادثات میں دس فراج جا مباہد پی ڈی ایم اے کے مطابق تین سو پنتالیس گھروں کو نقصان پہنچا رابطہ سڑک اور پل بہنے سے این ایٹ خوزدار قومی شہرہ تحال بن سنجاوی ہرنائی قومی شہرہ پر بھی ٹرافک موتل کوئٹا اور سی بی کو ملانے والے این پیسٹ پنجرہ پل کے مقام پر دوبارہ بہک گئی لڑکانہ کی مختلف شہرہوں پر دو فٹ پانی جمعہ ایس ایس پی چوک قائم شاہ بخاری روڈ سبحان اللہ چوک اور دیگر سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر بارش سے مہنچے درو کی ثقافتی یادگار کو نقصان پہنچا دیوار کا کچھ حصہ گل گیا انتظامیہ نے نکاسی آپ کا کام شروع نہ کیا بلائی لکھوں میں بارش دریائے سندھ پر تونسا گردو بیراش پر درمیانے اور تربیلہ کالباگ چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب دریائے سطلج میں سلمانکی کے مقام پر درمیانے ہیٹ مرالہ پر نچلے درجے کا سیلاب دریائے راوی میں بلوکی اور صدھانی پر نچلے درجے کے سیلاب کا امکان راول دیم میں پانی کے سطح ایک ہزار سات سو پچاس فٹ تک پہنچ گئی پانی کی سطح کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے آج سے پہل چار بجے سے رات مو بجے تک ڈیم کے سپیل ویس کھولے جائیں گے جنیشل آفیسر کی اہلیہ کے تشدد کا شکار ریزوانہ کی طبیعت میں بہتری ڈاکٹرز کہتے ہیں ریزوانہ کو نرم غزہ دینا شروع کر دی پلیٹ لیٹس بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کینسر ٹیس کی ریپورٹ کلیر ہے شمالی وزرستان میں پولیس موبائل کو حادثہ دو اہلکار جا بہت پانچ زخمی میر علی اسپتال منطقے کراچی میں گلچن اقبال بلوک تیرہ دی میں پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار مزیمان کی چائے کے ہوتل پر بیٹھے شہریوں سے لوٹ مارک کی فوٹیج سامنے آگئی وائلڈ جونئر سکوش چیمپینشپ حمزہ خان کی جیت پر مصر کا اعتراض عمر سے متعلق وائلڈ سکوش فیڈریشن کو درخواست دے دی وائلڈ سکوش فیڈریشن کا کہنا ہے ایونٹ سے قبل کھلاڑی کی عمر پاسپورٹ اور ایس پی آئی آئی نمبر چیک کرتے ہیں مصر کی درخواست پر تحقیقات کریں گے موڈل کو غیر اخلاقی پیغامات بوکسر آمیر خان اور اہلیا میں دوریاں بڑھ گئیں برطانوی اخوار کے مطابق فریار مختوم شوہر سے الگ رہ رہی ہیں توجہ بچوں پر مرکوز ہے آمیر خان موڈل کو میسیج اس کنے پر معافی مانگ چکے ہیں اور کینیڈا کے گلوبل ٹی ٹوانٹی میں محمد رزوان کی شاندار بیٹنگ وینکور نائٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے بریمٹن وولز کے خلاف نقابل شکاست نسف سینچری بیالیس گیندوں پر باون رنس بنا کر ٹیم کو جتا دیا لڑکانہ کے مختلف شہراؤں پر دو فٹ پانی جمع ایس ایس پی چوک قائم شاہ بخاری روڈ سبحان اللہ چوک اور دیگر سڑکوں پر ٹرافیک کی روانی متاثر بارش سے مہنجے درو کی ثقافتی یادگار کو نقصان پہنچا دیوار کا کچھ حصہ گل گیا انتظامیہ نے نکاسی یہ آپ کا کام شروع نہ کیا بلائی لکوں میں بارش دریائے سندھ پر تونسا گردو بیراش پر درمیانے اور تربیلہ کالباک چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب دریائے سطلج میں سلمانکی کے مقام پر درمیانے ہیٹ مرالب پر نچلے درجے کا سیلاب دریائے راوی میں بلوکی اور سدھانی پر نچلے درجے کے سیلاب کا امکان راول دیم میں پانی کی سطح ایک ہزار سات سو پچاس فٹ تک پہنچ گئی پانی کی سطح کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے آج سے پہر چار بجے سے رات نو بچے تک ڈیم کے سپیل ویس کھولے جائیں گے جنیشل آفیسر کی اہلیا کے تشدد کا شکار رزوانہ کی طبیعت میں بہتری ڈاکٹرز کہتے ہیں رزوانہ کو نرم غزہ دینا شروع کر دی پلیٹ لیٹس بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کینسر ٹیسک کی ریپورٹ کلیر ہے شیمالی وزرستان میں پولیس موبائل کو حادثہ دو اہلکار جا بہق پانچ زخمی میر علی اسپطال منطقے کراچی میں گلچن اقبال بلوک تیرہ ڈیم میں پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی چائے کے ہوتل پر بیٹھے شہریوں سے لوٹ مارک کی فوٹیج سامنے آگئی وائل جونئرز کاسٹ چیمپینشیپ حمزہ خان کے جیت پر مصر کا اعتراض عمر سے متعلق ورلڈ سکوش فیڈریشن کو درخواست دے دی ورلڈ سکوش فیڈریشن کا کہنا ہے ایونٹ سے قبل کھلاڑی کی عمر پاسپورٹ اور ایس پی آئی آئی نمبر چیک کرتے ہیں مصر کی درخواست پر تحقیقات کریں گے موڈل کو غیر اخلاقی پیغامات باکسر آمیر خان اور اہلیا میں دوریاں بڑھ گئیں برطانوی اخوار کے مطابق فریار مختوم چوہر سے الگ رہ رہی ہیں توجہ بچوں پر مرکوز ہے آمیر خان موڈل کو میسیج اس کرنے پر معافی مانگ چکے ہیں اور کینیڈا کے گلوبل ٹی ٹوانٹی میں محمد رزوان کی شاندار بیٹنگ وینکور نائٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے برمٹن وولز کے خلاف نقابل شکست نسف سینچری بیالیس گیندوں پر باون رنس بنا کر ٹیم کو جتا دیا موسیقی